نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور واپس کس لیے اس لیے نہیں کہ میں ذرا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں وہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے ہیں پیچھے وہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں وہ میرا کاروبار کون دیکھے گا وہ میری جوب کا کیا ہوگا وہ جہاں میں باس تھا دفتر میرے بغیر چلتا نہیں تھا اس دفتر کا کیا بنے گا میرے بغیر تو محفلے نہیں سجتی تھی ان محفلوں کا کیا ہوگا کوئی نہیں یہ سوچے گا جن چیزوں کا ہم آج سوچتے ہیں نا کہ میں انڈسپنسبل ہوں میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اگر میں نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہاں قیامت آ جائے گی کوئی قیامت نہیں آئے گی سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا یہ گھر بھی چلیں گے یہ ادارے بھی چلیں گے یہ محفلیں بھی سجیں گی اور یہ بچے بھی جییں گے اور یہ والدین بھی رہیں گے سب چلے گا یہ دھوکہ ہے ہمارا کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہم بڑے اہم ہیں نہیں وہ اہم ہے نمبر ایک جو سب کو چلا رہا ہے جو ہمارے بعد بھی زندہ ہے ہی ان لا یموت ہے تو انسان کیا چاہے گا میں واپس جا کے وہ چھوڑے ہوئے کام کر کے آؤں نہیں وہ کہے گا لالی آملو سالحن اب میں صرف ایک مقصد کیلئے واپس جانا چاہتا ہوں صرف ایک مقصد اور وہاں میں نیک کام کروں بس یہ مرنے والا سوچے گا ہم آج کیوں نہیں سوچ لیتے کیا ہم پہ موت نہیں آنی اس وقت سوچنا تو فائدہ نہ دے گا آج کیوں نہیں سوچ لیتے آج سے کیوں نہیں آغاز کرتے آج سے کیوں نہیں نیکیوں کا دروازہ کھولتے کیوں نہیں اس پر جم جاتے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ کافر کی یا نہ ماننے والے کی اس عرضو میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے وہ دنیا میں خاندان قبیلے کے پاس جانے کی عرضو نہیں کرے گا بلکہ نیک کام کرنے کی عرضو کرے گا کاش مجھے نیکی کا موقع مل جائے کبھی آپ نے سوچا کہ بستر مرد پر ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا شخص جو مر چکا ہو اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے سکے اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے اگر تمہیں زندگی ملے تو تم کیا کروگے حالانکہ وہ اس کو ملنے والی نہیں لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں زندگی ملے ایک گھنٹہ مل جائے یا ایک دن مل جائے کیا کروگے تو وہ کیا کہے گا میں کسی بار میں جاؤں گا پھر کچھ جام اور چڑھا لوں کسی کسینوں میں جائے گا کسی پارک میں تفریق ہو جائے گا وہ کہاں جائے گا وہ تو چاہے گا کہ تم سب ہٹ جاؤ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں لیکن اس کے پاس اب وہ چانس نہیں رہا اس بستر پر خود کو ڈال کے دیکھئے ایک دن مجھ پہ بھی یہی آنا ہے جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا جس دن معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہ گا میرے اختیار چھن چکا ہوگا اس وقت میں کیا چاہوں گی اور کرنا سکوں گی وہ آج کر سکتی ہوں آج موقع ہے آج طاقت بھی ہے حمد بھی ہے ہوش بھی ہے صحت بھی ہے فراغت بھی ہے آج کر سکتی ہوں آج کیوں نہیں کر لیتی وہ جو کل رونا ہے وہ آج کیوں نہیں رو لیتی مجھے کل سوچنا وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتی مجھے آج سوچنا ہے آج سے ایک نیا عظم لے کر زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانا ہے مجھے نیکیوں کے رستے پہ چلنا ہے مجھے نیکیوں کے مواقع کو نہیں گوانا مجھے اپنے وقت کا بھرپور اور درست استعمال کرنا ہے یہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں گوا سکتی کسی کی خاطر اسے نہیں ضائع کر سکتی اور ہاں اس سکت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو وہ کہیں کہ کیوں جائیں اس لیے جائیں نہیں جانا چاہتے اور یہ کون لوگ ہوں گے جنے کامال ساتھ لے کے گئے ہوں گے جن کے پاس زادے راہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے یعنی اب ایک مومن کے لیے نیک کام کرنے والے کے لیے جب موت کا دروازہ کھلتا ہے دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے موت کے ذریعے تو اسے کیا نظر آتا ہے اپنے عامال کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے رحمت کے سامان نظر آتے ہیں کیونکہ وہ یہی سمیٹتا رہا اس دنیا میں لمحے لمحے یہی کوشش کرتا رہا کہ کچھ کمالوں کچھ لے لوں تو وہ جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس کو نظر آتی ہے سجا ہوا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ کہتا ہے میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کے کیا کروں گا مجھے کوئی شوق نہیں واپس جانے کا مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہو میں اس کے دیدار کے شوق میں جیتا تھا میں اس کے لیے تڑکتا تھا میں تو اس کی یاد میں جیتا تھا مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی مجھے واپس نہیں جانا خواہ اس کے بچے چھوٹے ہوں اور خواہ اس کے کاروبار پیچھے رہتے ہوں اور خواہ اس کے دفتر خالی ہو گئے ہوں نہیں جانا چاہے گا مجھے نہیں جانا اس گھٹن والی دنیا میں جہاں لمحہ لمحہ امتحان تھا میری روح تو آج آزاد ہو گئی میں تو غموں سے نجات پا گیا مجھے واپس نہیں جانا مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ لیکن اس کے برعکس جب کسی ایسے شخص سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو جس نے آخرت کی تیاری ہی نہ کی ہو تو وہ کہتا ہے رب برجعونی واپس لے جاؤ اب میں ذرا کچھ کر کے آؤں اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جس کو اللہ تعالی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تو اللہ تعالی بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تو حضرت عائشہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا فرمایا عائشہ نہیں یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لئے آگے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہوں اس دنیا کو اور میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں اس کے دل میں مرنے کے بعد وہ یہ نہیں ہے جو مجھ جنت میں جانا ہے اسے کیا شوق ہوتا ہے میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے محبت ہوتی ہے میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے برقس ایک کافر کو ایک منافق اور فاسق کو جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے تو اس وقت اسے نظر آ جاتا ہے کہ آگے کیا بھیانک انجام ہے وہ جھوٹ وہ فرے وہ چوری چکاری وہ غلط کاری وہ دھوکے وہ فراڈ وہ ساری چیزیں وہ حرام کاریاں وہ سارے سامنے کھڑی ہیں انتظار میں آؤ ہم تمہیں مزہ چکھائیں تو اس وقت اس کو سخت ندامت اور پریشانی ہوتی ہے کہتا ہم نے واپس جانا ہے لیکن پیچھے سے دروازہ بند مومم ورائہم برزخ دروازہ بند آہنی گیٹ بند کوئی واپسی نہیں ایک جانا نہیں چاہتا اس سے پھر پوچھا جاتا جانا چاہتے ہو وہ کہتا نہیں مجھے تو اپنے رف سے ملنا ہے وہ جی اس لئے رہا تھا اس کے تو زندگی کا مقصد یہی تھا کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا میں اس کو خوش کرلوں تو اس کو تو بشارت مل گئی خوشخبری مل گئی وہ تو آگے بڑھے گئی وہ کیوں جائے گا پیچھے اس کے لئے دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں جس کے لئے وہ جیئے اس کے لئے جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ تو سامنے ہے وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا اگر آپ کی محبوب ترین چیز آپ کے سامنے ہو آپ پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر کیوں دیکھیں گے کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ محبوب چیز سامنے ہے آپ کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں اور جس کے سامنے بھیانک منظر ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا اور وہی واپس جانا چاہے گا اور جب لوٹے گا تو دیکھے گا درازہ بند لعلی آمل صالحا فیما ترکتو کلا ہرگز نہیں impossible انہا کلمتن ہوا قائلہ یہ تو صرف ایک بات ہے یہ تو صرف کہنے کی ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں یعنی مومن سے نیک شخص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یعنی دیگر سوالوں کے علاوہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ دونوں کہتے ہیں انہیں دو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں جواب دینے والا ایک ہے سوال کرنے والے دو ہیں اور نام بھی آپ دیکھئے ذرا منکر اور نکیر منکر کے کامانے جس کا انکار کیا جائے اور نکیر بھی جس کا انکار کیا جائے فائل کے وزن پر اور مبالغہ وہ دونوں کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے یہی جواب دو گے پھر اس کی قبر ہر طرف سے ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لئے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے تب مردہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزش سناوں میں جا کے انہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں بلکل اسی طرح جس طرح سورت یاسین میں شہید کیا جانے والا شخص کیا کہتا ہے کاش میری قوم کو پتا چل جائے شہید بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگہ سکتا ہے اس طرح تم قیامت تک آرام کرو اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پر شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا وہی کرتا تھا مجھے نہیں معلوم من کانا فی حاذی عاما وہو فی الاخرت عاما اندھا بن کے جیا میرا دین کیا تھا بس جو لوگوں کا دین تھا جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا مجھے نہیں معلوم پرشتے کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تُو یہی کہے گا پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا زمین وہاں مل جائے گی پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی مرتا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا تو بہرحال جب ایک خراب شخص یہ کہے گا مجھے واپس جانا ہے تو کہا جائے گا یہ صرف بات ہے جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے کوئی اس نے جا کے اچھے کام نہیں کرنے کیوں اس لیے کہ جسے کرنا ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ میں بھی کر لیتا ہے اس بات کی وضاحت ایک اور واقعے سے ہوتی ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک چور چوری کرتے وہ پکڑا گیا حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا چور نے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے اس دفعہ چھوڑ دیں آئندہ نہیں کروں گا حضرت عمر نے اس کی یہ بات سنی تو ایک درہ لگایا اور فرمایا ایک تو چوری کرتے اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو حضرت عمر نے اسے سزا کا حکم دیا لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی تو یہ پکڑانا جاتا کیونکہ پہلی دفعہ غلطی کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور نہ اس کا راز فاش کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پہ لٹائے شاید توبہ کر لے تو قیامت کے دن بھی جس کو پکڑا جائے گا وہ آدھی مجرم ہوگا اور اس کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جن میں وہ توبہ کر سکتا تھا جن میں وہ باز آ سکتا تھا جن میں وہ رکھ سکتا تھا کیونکہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں جانتے بوچتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان فسل جاتا ہے بٹک جاتا ہے غلط کام کرتا ہے یہ چھپ کے غلط کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے شاید رک جائے اس کو محلت دی جائے لیکن جو شخص مرتے دم تک نہیں توبہ کرتا وہ مر کے جو توبہ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی توبہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے انہا کلمتن ہوا قائلوہا وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور اب ان کے بیچ میں تو ایک دیوار حائل ہو گئی ایک پردہ آ گیا ایک آڑا آ گئی برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے کوئی روح پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے یا رونے نہیں آتی مکمل رکاوٹ پردہ اب کیا ہے اب تو آگے کی منزلیں ہیں اور اگلی منزل اب کیا ہے فَإِذَانُ فِيخَفِ السُّورِ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِ اِذِ اُولَا يَتَسَآَلُونَ تو ان کے درمیان کوئی حسب نصب باقی نہیں رہیں گے کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں کہ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَّعَةُ أَدْحَا وَأَمَرُ کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے ابھی آپ دیکھیں گے جو سنامی کے ڈیزاسٹر آئے جن علاقوں میں آیا ہے بس وہ وہیں تک ہی رہا جو زلزلہ وہاں پر آیا اور زمین پھٹی وہ ایک ہی جگہ تھی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ وہاں زلزلہ آیا اور وہ زلزلہ کیسے تھا ریکٹر سکیل پر نو کے عدد کو چھو گیا تھا زلزلے کی طاقت ایسی تھی جیسے ایک جگہ پہ بیق وقت نو سو پچاس ایٹم بم پھینکے گئے ہوں ایک ایٹم بم سے کتنی تباہی آتی اور وہ جو ایک جگہ پھٹی اور زمین اندر سے اس کی پلیٹیں ہل گئیں اوپر نیچے ہو گئیں وہ اتنا شدید زلزلہ تھا اور اتنے شدید دھماکہ تھا کہ جیسے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں دو سو نہیں نو سو پچاس عام بم نہیں ایٹم بم مارے گئے ہوں اور پھر بھی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ زمین پر کوئی زلزلہ آیا وہ تو ہم نے ٹیلیویزن اخباروں میں دیکھا تو پھر پتا چلا اس جگہ کو سائنٹسٹ رنگ اف فائر کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے اسی ایریہ میں آتے ہیں لیکن اس کے بعد جو زمین کے دوسرے حصے پہ نہیں پتا چلتا وہ کیا دھماکے تھے وہ کیا آفت تھی یہاں آپ نے صرف خبروں سے دیکھی پڑی خود نہیں محسوس کی آپ کو معلوم ہے کہ خیامت کا زلزلہ کیا زلزلہ ہوگا کتنی زمین ہلے گی اور کتنے سمندر پھٹیں گے اور کتنے پانی سمندروں کے سک ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں بچے گا یہ وہ شور ہوگا جو پوری زمین پر بیق وقت ہوگا ٹھیک ہے کچھ لوگ اس دن امن میں ہوں گے لیکن کیا ہم واقعی ایسے عامال کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے امن والوں میں میں یہ نہیں کہتی کہ اس دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا لیکن انبیاء کا حال کیا ہوگا شہداء کا صلحاء کا یعنی وہ ایک ایسا منظر اور ایسا سین ہوگا کہ نیک سے نیک شخص بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اگرچہ وہاں عرش الہی کا سایہ بھی ہوگا اگرچہ وہاں حوز کاؤسر بھی ہوگا لیکن وہ کس کے لیے وہ سب کے لیے نہیں ہے تو تو حوز کاؤسر پہ کچھ لوگ جا رہے ہوں گے تو کیا کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے آپ کی امت ہی کو صرف وہاں آنے کی اجازت ہوگی تو امت میں سے بھی ان لوگوں کو پرے پھینک دیا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا خواہ وہ کلمہ گو ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں تو ہم کہاں سے جانتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں ہوگے اور عرش الہی تلے جو سات لوگ ہیں ان میں سے کونسی کوالٹی ہمارے اندر ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کوئی توجہ ہے تو وہ دن معمولی دن نہیں اور اگر ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ یہ صرف یک طرفہ تصویر ہے دوسری باتیں نہیں بتائی گئیں تو بھی ہمیں اپنے آپ کو وہاں پلیس کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور ہم کہاں ہوں گے اگر پیغمبروں کے اوپر یہ کیفیت ہوگی آپ میں وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو ان کے بال بال سے خون رسنے لگے گا ایسا خوف ہوگا ہم نے جس طرح دنیا میں کیرلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوئے ہم آخرت کے بارے میں بھی اتنے ہی کیرلیس ہیں کیا فرق پڑتا دیکھا جائے گا جب آئے گا تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب امن میں رہنے والوں میں سے ہوں لیکن کس کو خبر کہ اس کا آخری وقت کس طرح آتا ہے کیوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ جنت میں بھی دیے جائیں اور کہا جائے صرف ایک شخص نہیں جا سکتا تو مجھے پھر بھی ڈر رہے گا کہیں وہ میں تو نہیں کہیں وہ میری بات تو نہیں تو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور سور کا پھونکنا پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے تو ساری رشتداریاں ختم اہل عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں رشتداری کی بڑی اہمیت تھی لوگ کسی بھی آفت اور کسی بھی مصیبت کے وقت کہاں رجوع کرتے تھے اپنے رشتداروں کی طرف یعنی سٹرانگ قبائلی سسٹم تھا نا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنا ان کا آپس کا تعلق سٹرانگ ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ سارے رشتدار اور دوست جن پہ وہ دنیا میں بھروسہ کرتا تھا وہ سب چھوڑ بھاگیں گے اس کو فلا انسابہ بینہم اور پھر وَلَا يَتَسَاءَلُون اور تساؤل کا معنی کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے مدد مانگنا ایک دوسرے سے حق مانگنا کوئی کسی سے مدد مانگ ہی نہ سکے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا کوئی بوجھ سے لدہ ہوا گناہوں سے لدہ ہوا شخص اگر کسی اور کو بلائے گا بھی اِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا کسی اور کو پکارے آوازرہ میرے گناہ تھوڑے سے تم اٹھا لاؤ میری کمر ٹوٹ رہی ہے لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ایک گناہ بھی اٹھا کے اس کی کمر ہلکی نہیں کرے گا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا خواہ وَقْرِبِ رِشْتَدَارِ ہی کیوں نہ ہو عزیز ترین ہی کیوں نہ ہو آج تو بات ہے عمل کی لائے کیا ہو ساتھ کیا ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کے اوزان بھاری ہو گئے جن کے آمال نامیں وزنی ہو گئے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یعنی آج ضرورت کس چیز کی ہے آمال کی کیسے آمال کی جو اسے وہاں فائدہ پہنچائیں یہ آمال نامیں کس چیز پر مشتمل ہوں گی ان آمال ناموں میں کیا کچھ ہوگا آمال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی وہ کام جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے وہ آثار جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے مَا قَدْدَمُ وَآَثَارَهُمْ جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا اور اس کے علاوہ شہیدوں کا خون علماء کی رشنائی جس سے کتابیں لکھی گئیں ان سب چیزوں کا بھی وزن ہوگا اسی طرح وہ علم جو ہم بانٹتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں دوسروں تک لے جاتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں فضل العلم میں کتاب ہے اس میں ابراہیم نخی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا عمال نامہ لائے جائے گا اور ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا لیکن پلہ ہلکا ہوگا کچھ اب یہاں کامیابی کا میار کیا بتایا گیا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پہنچ سکے گا آگے کامیاب ہوگا جب وزن کیا گیا کچھ نیکیاں کم نکلیں کچھ پانٹس کا فرق آ گیا اب کیا ہو اتنے میں اس شخص کے پاس بادل کی طرح کی ایک چیز لائی جائے گی کوئی چیز آئے گی اور تو اس کو بھی اس میں رکھ دیا جائے گا اور یوں پلہ بھاری ہوگا اس وقت اس سے پوچھا جائے گا اے شخص تم جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی یہ بادل کیا تھا وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تُو لوگوں میں بانٹا تھا یہ وہ تیری بھلائی ہے جو تُو نے دوسروں کے ساتھ کی آثار ان کو بھی پر وزن میں رکھا جائے گا لیکن آج ہم اس معاملے میں کتنے بخیل ہیں پتہ ہوتا بھی ہے تو بھلائی اور خیر آگے نہیں لے جاتے ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود اگر کہیں بیٹھ کے نفل پڑھ لی اپنے لئے خود کچھ کر لیا ہمارے لئے وہی کافی کیا پتہ وہ کافی نہ ہو ساری زندگی بھی آپ سجدے میں پڑھ رہے ہیں تو کافی نہیں ہے لہٰذا اپنے اندر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انکنڈیشنل بھلائی کیا کریں دوسروں کے ساتھ کیونکہ علم وہ چیز ہے جو روشنی دیتی ہے انسان کو جو لوگوں کو آنکھوں کی روشنی بصیرت کی روشنی عطا کرتی ہے آپ آج دوسرے کا بھلا کریں گے کل آپ کا بھلا ہوگا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا فِي جہنمَ خَالِدُونَ اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے حضرت ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے آمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی نیکی ایک نیکی صرف وہ جنت میں جائے گا اور جس شخص کی سیاد اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو تو وہ دو زخمے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ نہیں کہتے کہ والمیزان حق میزان حق ہے کیا مطلب ہے میزان حق ہے وہ ڈنڈی بانا علیہ ترازو ہے نہیں مَن يَعْمَلْ مِذْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِذْكَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا ہم آج کیوں نہیں اچھائی برائی میں فرق کرتے کیا بجائے اس کے پیچھے یا کوئی خاص اہمیت نہیں دیکھتے ہم سوچتے ہیں اچھا کر لو تو بھی ٹھیک ہے برا کر لو تو بھی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا ہم زندگی اسی طرح تو گزار رہے ہیں وقت استعمال کر لو تو بھی اچھا نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے دنیا میں کچھ کر جاؤ تو بھی اچھا نہیں کر سکتے تو بھی کیا ہوا ہمارا تو یہ اٹیٹیوڈ ہے اسی لئے تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ہمیں یقین نہیں کہ سب تول ہوگا یہ سب باتیں سچ اور حق ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ کیا ہے وہ جہنم تلفح وجوہہم النار تلفح وجوہہم النار آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی وَهُمْ فِيهَا کَالِحُونَ اور وہ اس میں بدشکل ہو کے پڑے ہوں گے مو بگاڑے ہوئے ہوں گے بگڑے مو والے ہوں گے بگڑوی شکلوں والے آگ ان کے چہرے بگاڑ دے گی کالے کمانا کیا ہے ہونٹوں کا سکڑ جانا دانتوں کا نکل آنا چہرے کا بگڑ جانا تیوری چڑھانا یعنی سکڑ کے وہ جیسے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں نا مو پہ یعنی خال سکڑ جائے گی بگڑ جائے گی ایک بچی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ اس سال ہم الہدا کی ایک ٹیم سیول ہسپتال گئے الہدا کا ایک سوشل ورک کا پروگرام ہے جس میں بچیاں مختلف ہسپتالوں میں جیلوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دین کی تعلیم کا بھی بندبست تو کہتے ہیں کہ اس سال ہماری ٹیم جو ہے وہ سیول ہسپتال گئی وہاں پہنچ کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جلے ہوئے مریضوں کے وارڈ میں جائیں جب ہماری انچارج نے یہ ڈیسین لیا تو ہم سب گھبرا گئے کہ ہائے جلے ہوئے لوگوں کو کیسے دیکھیں گے ہم اپنے ساتھ مریضوں کے لئے یعنی کچھ دعائیں بتائیں اور کچھ سننے کے لئے دیں اور کچھ کھانے پینے کے لئے خیر ہم وہاں جب اندر داخل ہوئے تو جو ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے ہم نے وہ مریض بھی دیکھی جو سر سے پاؤں تک جلے ہوئے تھے ایک خاتون جن کو میں نے دیکھا ان کا بالکل وہی حال تھا جو ہم نے پڑھا کہ تلفہو بجوہ ہم النار وہم فیہا کالحون میں نے ان کو بہت قریب سے جا کے دیکھا ان کو جا کر ملی مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال لیا شکل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی مگر میں نے ان کی اجازت سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرے کی کوئی خال نظر نہیں آ رہی تھی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی تکلیف سے برا حال تھا اس وقت میرے مو سے بے اختیار نکلا اللہمہ اجرنی من النار اس سے پہلے یہ دعا میں نے کبھی اتنی شدت سے نہیں مانگی تھی انہی اتنی ڈوب کا یہ دعا کبھی نہیں مانگی تھی اللہمہ اجرنی من النار کہتے ہیں وہ منظر نہایت تکلیف دے تھا پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو دعاوں کا کاٹ دیا تو مریضہ نے کہا کہ جس رب نے جلایا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا یہ یقین اور بھروسہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے مگر جو لوگ جہنم میں جلے وہ کیسے شفاہ پائیں گے ان کے لئے کون دعا کرے گا ان کو کون بچائے گا ہم آج کیوں نہیں تڑپتے لوگوں کو ساگ سے بچانے کے لئے تاکہ ہماری اپنی بھی نجات ہو جائے ہم خود بھی بچ جائیں تو یہ مریضہ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ کہتی ہیں کہ یہ فٹس کی مریضہ تھی یعنی ان کو فٹس پڑھتے تھے اور ایک دن چولہ جلا رہی تھی کہ دورہ پڑ گیا اور پوری کی پوری آگ ان کے جسم کو لگ گئی اور وہ ہوش میں نہیں تھی اس لئے وہ پوری کی پوری جل گئی تھی اس کی کیس ہسٹری یہ تھی کیونکہ جب تک انسان جاگتا ہے یا ہوش میں ہوتا ہے تو وہ آگ سے بچتا ہے تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے پھر وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں آ رہی ہے اس تک ہم بھی اگر ہوش میں نہیں آتے ہم بھی اگر نہیں جاگتے کہ آگے کیا ہے ہمارے اور کیا کیا چیزیں اس آگ کو بڑھکا رہی ہیں یہ بھی سوشنی کی بات تو ہمارے اپنے ہی بدہ مالیاں جتنے بھی غلط کام ہیں حقوق و لباد میں زیادتیاں اللہ کے اہد میں کمی یہی چیزیں تو ہیں جو اس جہنم کو بڑھکا رہی ہیں تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين